کہ اب یہ انشاءاللہ یا تو سنٹرل جیل ہی جائیں گے اور یا اندہ مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزمان دائم نصیر دو دن قبل میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ ایم شاپنگ ورلڈ کے حوالے سے ہماری لیگل ٹیم کے جو ہیڈ ہے میجر ریٹائٹ عدیل حسین وہ ایسے ایسے شاید پیش کریں گے کہ آپ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ یہ جو نوسرباز لٹیرا وسی مکرم ہے یہ کس طرح عوام کو شیشے میں اتارتا ہے اور سپیشلی ان عوام کو کہ جو اتنے پڑے لکھے نہیں ہوتے اور سپیشلی یہ جتنی بھی پونچس سکیم لاتی ہیں ان کا ٹاسک کے پی اور جنوبی پنجاب ہوتا ہے اب اس کی وجہات بھی آپ کو معلوم ہے کہ جنوبی پنجاب کے لوگ ہوگے کے پتھان مصوم لوگ ہوتے ہیں اتنے پڑے لکھے ہوتے نہیں ہیں ان نوسربازوں کی چکنی جو بڑی باتوں میں آ جاتے ہیں اور یہ نوسرباز جو اپنا ایم لے کے آتے ہیں ماضی میں آپ دیکھ لیں لہسانی چکس ہو گیا آل پاکستان پروجیکٹس ہو گیا دیگر کئی کمپنیز ہو گئی جو عوام کے ساتھ فراڈ کر کے ان کے ملکان رفو چکر ہو چکے ہیں ابھی تک آپ کو معلوم ہے آل پاکستان پروجیکٹس کے آدم امین چودری اڈیلا جیل میں پبندے سلاسل ہیں ان کے خلاف ریفرس ظاہر ہوا کیس ان کا بھی چل رہا ہے تھا کہ ان کا کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے منی روٹیشن ہے اور ان کی پارٹنر ہمارا ابھی تک دعویٰ قائم ہے کہ عزمہ خان ان کی پارٹنر ہے کیونکہ جو پہلا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ یا تو کمپنی کے مالک کے نام ہوتا ہے کمپنی کے نام ہوتا ہے یا اس کے پارٹنر کے وہ ہم نے ثبوت آپ کو پروائیڈ کر دیئے لیکن جو ہمارے لیگل ٹیم کے ہیڈ ہیں میٹی ریٹائیٹ عدیل حسین وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں وہ کیا سبمٹ کروائیں گے ریپلائے کوٹ میں اور کتنے لوگوں نے ابھی تک ہم سے رابطہ کیا ہے جنہوں نے ریٹن سٹیٹمنٹ ہمیں دی ہیں ایفیڈیوٹس ہمیں دی ہیں کہ آپ کوٹ میں یہ سبمٹ کریں کیونکہ یہ لوگ صرف ایک بحروپیر لٹے رہے نہیں بلکہ عوام کو ان کی جمع پونجی سے محروم کر رہے ہیں اور جب انویسٹمنٹ کرنے کے بعد ان کو ویڈرال نہیں ملتا ان کو پروفٹ نہیں ملتا اس قدر اس نہج پہ حالات پہنچ جاتے ہیں کہ جو انویسٹرز ہیں جو ممران ہیں وہ خودکشیوں پہ مجبور ہو جاتے ہیں کئی خودکشیاں آپ کے سامنے ہو بھی چکی ہے لیکن ایم شاپنگ ورل کے حوالے سے آپ کو گفتگو سناتے ہیں ہماری لیگل ٹیم کے ہیڈ ویجر اٹائیڈ عدیل حسین صاحب کی کہ وہ کیا کہتے ہیں پہلے آپ وہ سن لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تیروی جو بیسیکلی ایم شاپنگ ورل نے کیس کیا ہمارے اوپر وہ کیس انہوں نے ڈیمیجز کلیم کی ہیں کہ جی ان لوگوں نے ہمارے خلاف عوام کو مرخلایا ہے اور ہمیں ڈیفیم کرنے کی کوشش کی ہے ہمارے بزنس کو ہماری ڈیگنیٹی کو ہماری ریسپیکٹ کو لوگوں کے سامنے انہوں ڈیفیم کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمیں مطلب کہ جو بیسیکلی ہم نے جو ان کی ایک اوریجنل پکچر لوگوں کو دکھائی ہے آبیسلی انہوں نے تھوڑا سا پرابلم بن گیا ہے کہ جی ابھی یہ آلیڈی ایڈ گیوز ایڈ نیگٹیو ایفیکٹ تو دو ماسز کے ابھی یہ آگے ان کے ساتھ کیا ہوں گا سب سے پہلے انہوں نے جو پوائنٹ لیا ہے آپ کے اوپر کہ جی انہوں نے مجھے کیپٹن کہا ہے تو اس کے اوپر انہوں نے کہا جی انہوں نے مجھے کیپٹن کہا ہے جب کہ میں نے کبھی کے کسی بھی اسوشیئیٹ نے دی نیور کال می ایک کیپٹن انہوں نے کہا ہے کہ مجھے انہوں نے کیپٹن کہا اور لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کی کہ میں غلط بندہ ہوں اس چیز کے اوپر انہوں نے ڈیمیجز کلیم کی ہے جس کا انشاءاللہ ہم ابھی جواب دیں گے اور ان کو رسیم اکرم صاحب کو اور ان کی ٹین کو ایسا موتوڑ جواب دیں گے کہ وہ بھولیں گے نہیں کہ ان کے ساتھ ہوا گیا ہے وہ جو معصوم عوام کو ورگلا کر ان سے پیسے کما کر اور اس کے بعد نئے ایک ڈبل شاہ بن کے ہر چیز کو لپیڑ کے بھاگنے کے چکر میں ہیں تو جس طرح پہلے بھی ہم لوگوں کو بنگاب کرتے رہے تو انشاءاللہ یہ بھی ایسی ہوں گے جو کیپٹن کی پلیلی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس ان کی جو پارٹنر ہیں عزمہ خان صاحبہ ان کے نمبر سے ہم نے اپنے سورسس سے ان کی جو انہوں نے اپنے گروپ میں اور جو انہوں نے اپنے کلائنٹ کے ساتھ چیٹس کیوئی ہیں اور اس میں ذکر کیا ہے جی کیپٹن صاحب پوچھ رہے ہیں آپ کا پلان کیا ہے کیپٹن صاحب نے آج بلایا تھا کیپٹن صاحب جو ہے نا وہ مجھ سے بار بار سوال کر رہے ہیں کہ اس کی اپ ڈیٹ کیا ہے تو وہ کیپٹن کون سے کیپٹن ہیں ایڈر ہی ایڈر کیپٹن آفیس ٹیم یا کیپٹن فرم آرمی نیوی یا پی آئی اے ہو اس اس کیپٹن ٹھیک ہے آنلی کیپٹن اس وسیم اکرم صاحب اب یہ کون سے کہ وسیم اکرم صاحب کیپٹن ہے جو پاکستان ٹیم میں پہلے رہے تھے یا یہ وسیم اکرم صاحب کیپٹن ہے تو اس کا جواب تو اب وہ کوٹ میں آ کر دیں گے کہ یہ کیپٹن ہے کون اچھا عدیل بھائی یہ بتائیں کہ میں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ پونزی سکیم ہے کوئی فیزیکل پروجیکٹس نہیں ہیں ٹوٹلی منی روڈیشن ہے تو یہ بتائیں ابھی تک آپ سے کتنے کچھ ایسے ممران ہیں جنہوں نے رابطہ کیا ہے جنہوں نے ریٹن کمپلینز یا کوئی ایفیڈیوٹ وغیرہ آپ کو دیا ہے کہ آپ کورٹ میں یہ بھی سببٹ کریں کیونکہ یہ عوام کو لوٹ رہے ہیں اور ان کی جو پارٹنر ہیں ماضی میں بھی کئی کمپنیوں میں رہ چکی ہیں وہ کمپنییں سکیم کر کے فرار ہو چکی ہیں اب ایک نئی کمپنی آئی ہے تو اس حوالے سے بتائیں ہمارے ناظرین کو کمپلینز کتنی کچھ آپ سببٹ کریں گے جو آ ریٹن ریپلائی آپ ابھی کورٹ میں پروڈیوس کریں گے اس میں کون کون سے کمپلینڈنٹ ہے اور کیا اپلی ان کی کیا ہے دیکھیں اس میں ہمارے پاس پروگرام کے وساطت سے ہمارے پاس بہت سے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے ابھی آپ نے پر پروگرام میں چلایا بھی تھا پہلے انہوں نے ایک اور یہ نیا سکیم کرنے کی کوشش کیلئی ہمیں مزاربہ کا لیسنس بھی مل گیا ہے ٹھیک ہے جبکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس کوئی لیسنس نہیں ہے یہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں نے وہیں کمپلینٹس کی ہیں لوگوں نے ہمیں سٹامپ پیپر کے اوپر ایفیڈیوٹس دی ہیں ریٹن سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ ہم نے کتنے لاکھ روپے ان کو دیئے انہوں نے ہمارے پیسوں میں سی تھوڑا سا ہمیں واپس کیا اس کے بعد انہوں نے کون سے ہماری چیزیں روک لیں ایون دیئر ریڈی کہ ہم کوٹ میں آ کر بیان دیں گے کہ انہوں نے کس کس طرح فراڈ کیا ہے اور ہم سے کس کس طرح کے پیسے لیئے وہ مطلب اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی جو یہ کروڑوں روپے کی ملینز کی جو سلپس ہمارے پاس آگئی ہیں نا تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جسے ہم کوٹ میں پروڈیوس کریں گے تو اس وقت عوام کو بھی پتا چل جائے گا کہ کون سچ ہے اور کون جھوٹا ہے تو یہ جتنے بھی دعوے کر لیں یہ جتنے بھی لوگوں کو معصوم لوگوں کو بے وکوف بنانے کی کوشش کر لیں انشاءاللہ ہم جہاں تک ہماری کوشش اور ہماری ٹیم کی کاوش رہے گی ہم نے ان کے خلاف بیش بہا ایویڈنسز کٹھے کر لی ہیں جو ہم اپنی ریٹن سٹیٹنٹ میں جس کو جواب دعوہ کہتے ہیں جمع کروائیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد ہماری یہاں پہ کوٹ ان کو بتائے گی کہ معصوم عوام کے ساتھ دھوکہ کرنے کا فراڈ کرنے کا اور پھر اوپر سے یہ جو ہمیں پریش رائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تو یہ ان کے جتنے جو ان کی اس قسم کی ملیفیڈ انٹینشنز ہیں یہ کس طرح ختم ہوتی ہیں اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ممکن ان کے کیفر کردار تک لازمی پوچائے گی اچھا جو انہوں نے کیس کی ہے ریٹن ریپلائی کے بعد اگر یہ کیس انشاءاللہ ہمارے حق میں ہو جائے گا جو ہم ایویڈنس پروائیڈ کریں گے کوٹ میں اس کے بعد ہم ان کے اوپر جو کیس کریں گے وہ کیس کیا ہوگا ذرا وہ بھی عوام کو بتائیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آپ سے ڈیمیجز ہم سے کلیم کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں نقصان کیا ہے ٹھیک ہے یہ پونڈی سکیم کے کام ہوتے ہیں لوگوں کو پریش رائز کرنا اب ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ تو صرف پریش رائز کرنے کے لیے ہوا میں بات کر گے کانون میں کبھی بھی کوئی چیز ہوا میں نہیں ہوتی ہے تی کوٹ نید دی ایویڈنس انڈ دی دونٹھ ایویڈنس انڈ آن دی ایوڈر سائیڈ ہماری جو ٹیم ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے جو ایک ہارڈ ورک سے کام کر رہی ہے اور پاکستانیوں کے لیے کر رہی ہے کیونکہ یہ تو بہت سی پونڈی سکیمز آتی ہیں جس طرح آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا نا کہ وہ وڈ بیکرز جو ہے پہلے فیصلہ باد میں تھی ابھی کیے پی کے میں جا کے بسیرہ کر لیا ہے اور جتنے بچارے ادھر لوگ ہیں جن کے بعد چھوٹا موٹا پیسہ ہے ان کو کیسے بیوکوفی بنا رہے ہیں اب ان کی اس بیوکوفی کا جواب ہم ان کے اوپر جا کر جب ہم ان سے ڈیمیجز کلیم کریں گے یا ہمارے چینل کے ساتھ جو انہوں نے باتیں کی ہیں we go for the defamation act ٹھیک انہاں defamation ordinance جو ہم اس کے تحرے جب ان کو ہی defamation کے اوپر کیس کریں گے تو انشاءاللہ پھر ان کو پتا چلے گا کہ ہم ان سے کتنے کروڑوں کا عرزانہ مانگتے ہیں جو یہ ہماری عزت کے ساتھ کھلیں خوش کریں کیونکہ ہماری جو ٹیم کام کری وہ dedicated ٹیم ہے آج تک ہم نے نہ تو کسی سے ایک عربہ مانگا ہے نہ کبھی لیا ہے نہ لیں گے اور اس کا جواب ہم ان کو دیں گے کہ کسی کو پریشرائز کرنے یا کسی کو بدنام یا ذلیل کرنے کا آگے سے جواب اس کیلئے کیا ہوتا ان کا مقصد کیا ہے وہ مقصد انشاءاللہ ان کا کبھی پورا مہنے نہیں دیں گے اور یہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور ہماری ٹیم کی میند سے ہمارے چینل کی میند سے ہمارے لوگوں کی مدد سے اور اللہ کی مدد سے ہم لوگوں نے الحمدللہ ان کے خلاف اتنے امیدنسز گھٹے کر لی ہیں کہ اب یہ انشاءاللہ یا تو سنٹرل جیل ہی جائیں گے اور یا اندہ مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے آپ نے ہماری لیگر ٹیم کے ہیڈ ایڈوکیٹ میجر ریٹائیڈ عدیل حسین صاحب کی گفتگو سنی اور آپ نے خود سن بھی لیا کہ کون کون سے ثبوت ہم عدالتوں میں پیش کرنے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے جو عزمہ خان صاحبہ ہیں یا جو ایم شاپی مولد کے مالک وزیم اکرم صاحب ہیں وہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ نیکس ڈیڈ آف ہیرنگ پہ ہم ان کو بھی طلب کریں کیونکہ وہ بھی آکے کوٹ کے سامنے یہ بیان دیں کہ آیا واقع ہی ان کے پاس مزاربہ کا لیسنس ہے ان کا وائس نوٹ بھی آپ نے سن لیا دیکھئے گا کہ نیاب ان کے خلاف انکوائری شروع کرے گا ابھی تو جس طرح ہمارے لیگل ٹیم کے ہیٹ ایڈوکیٹ میجر ریٹائٹ عدیل حسین صاحب نے بتایا کہ کروڑوں روپے کے رسیدیں ہمارے ہاتھ میں لگ چکی ہیں دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اگلے پروگرام تاکلیے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ